السلام علیکم محضرت طلبہ و طالبات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ام اے اردو پارٹ ون پنجاب یونیورسٹری نیو کورس کے بہت ہی امپورٹن کیس پیپر بتاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ لوگ ایند تک ضرور دیکھے گا اس کے اندر جتنے بھی قیسن ہیں سارے ہی موسٹ امپورٹنٹ ہیں ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ پیپر میں آنے والے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ لوگ اگر اسی طرح کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر اور بلکل فری میں نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ لوگ ریڈ کلر کا بٹن دبا کے ساتھ ایک گنٹی کے سائن ہوگا اس کو آپ لوگ پریس کر کے فالور بند سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیپر وان اے سٹوڈنٹس اردو شائری کلاس کی اہد میں یہ جو پیپر ہے اس پیپر میں سٹوڈنٹس ٹوٹل نو قویسنز آئیں گے اور آپ لوگوں نے پانچ قویسنز اٹیمپٹ کرنے ہوں گے ایک قویسن کا نمبر ایک قویسن کے نمبر ہوں گے بیس تو سٹوڈنٹس حصہ اول میں سے دو اور باقی ہر حصے میں سے ایک ایک سوال کا جواب آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور جتنے بھی قویسن ہے ان کے نمبر یقصہ ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں حصہ اول کے موسٹ ایمپورٹنٹ قویسن کی تو حصہ اول میں آپ لوگوں کو ٹوٹل چھے قویسن میں نے بتائے ہیں اور ان چھے قویسن میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ قویسن ہے اور جو ایمپورٹنٹ قویسن ہے ان کے آگے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ صرف موسٹ ایمپورٹنٹ قویسن ہی تیار کر لیں تو تقریباً آپ کے فوٹی تک مارکس آ جائیں گے ویری ایمپورٹنٹ بھی کر لیں گے تو پھر آپ لوگ کے فifty تک مارکس آ جائیں گے ففٹی پلاس مارکس آ جائیں گے تقریباً اگر آپ لوگ سارے ہی تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے پوسیبل ہے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ کے آپ لوگ کے میکسیمم مارکس آ جائیں گے اٹری پرسنٹ مارکس آ جائیں گے تو اس میں سب سے پہلا گسن ہے تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں ہم ایمیج کو تو سب سے پہلا گسن ہے آتش کی غزل کے فنی خصوصیات تفصیل سے بیان کیجئے پہلا گسن ہے سیکنڈ گسن ہے درد کی شاعری میں تصوف اور عاشقانہ انصر غالب ہیں مسالوں سے وضاحت کریں یا پھر قویسن اس طرح آ سکتا ہے کہ خواجہ میر درد اردو کے اہم صوفی شاعر ہیں مدلل تائید یا تردید کیجئے تو یہ دونوں قویسن کا انصر سیم ہی ہوگا سٹوڈنٹس ایک بات میری آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ قویسن آپ لوگوں نے یاد کیا ہوتا ہے لیکن ان کی سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے جب بھی پیپر لکھنا ہے تو اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے تین سے چار بار لازمی پڑھنا ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو جب آپ لوگ تیسری بار پڑھیں گے تو اس قویسن کی سٹیٹمنٹ کی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور اس کا جو پروپر آنسر ہے آپ لوگ لکھ پائیں گے تیسرا ہے داگ کی شاعری کے فکری و فنی اخصوصیات تفصیل سے بیان کیجئے چوتھا ہے مومن کی شاعری کے فکری و فنی اناسر کا تفصیلی جائزہ لکھیں موسٹ امپورٹن کوئسن آئیے پانچوہ ہے ولی کی غزل گوئی کی فکری و فنی اخصوصیات بیان کریں چھٹا ہے ولی حسن و جمال کا شاعر ہے ولی کی شاعری سے مسالیں دے کر ثابت کیجئے تو یہ سٹوڈنٹ سے حصہ اول میں جو موسٹ امپورٹن کوئسن ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے اب ہم چلتے ہیں حصہ دوم کی طرف تو حصہ دوم میں ٹوٹل آپ لوگوں کو چار کوئسن بتائے ہیں اس میں سب سے پہلا موسٹ امپورٹن کوئسن ہے مسنوی سہر البیان کی کردار نگاری پر مفصل نوٹ لکھیں موسٹ امپورٹن ہے اس کے بعد آٹھوہ کوئسن ہے مسنوی سہر البیان کے فنی محصن یا اہم خصوصیات دو تین طرح سے کوئسن آ سکتا ہے سٹوڈنٹ سے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اگر یہ کوئسن آ جائے کہ مسنوی سہر البیان کے خصائص بیان کریں تو پھر بھی یہی ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس دیکھنا ہے فنی محصن فکری و فنی آ جائے خسوسیات آ جائیں خصائص آ جائیں تو یہ سیم ہی کوئسن ہوگا اس کے بعد سٹوڈنٹس نوہ قصن ہے مسنوی گلزاری نسیم کے فنی محصن فکری و فنی خصوصیات یا فکری و فنی تنقیدی جائزہ تو یہ آپ لوگوں نے مسالیں دے کر واضح کرنا ہے دسوہ ہے مسنوی گلزاری نسیم کی کردار نگاری پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے مسنوی سہر البیان کے کردار اور مسنوی گلزاری نسیم کے کردار ان دونوں میں ایک قویسن لازمی آپ لوگوں کو لگے گا تو یہ آپ لوگ اچھی طرح تیار کر لیجے اب ہم چلتے ہیں حصہ سوم کی طرف تو سٹوڈنٹس حصہ سوم کے موسٹ اپورٹنٹ قویسن آپ لوگ کے سامنے ہیں اس میں گیارمہ قویسن دیا ہے شیخ ابراہیم زوگ کے قصائد کی خصوصیات لکھیں یہ بھی پھر آپ لوگ کو بتاتا ہوں خصوصیات آجائیں فکری و فنی محاصن آجائیں تو تنقیدی جائزہ اس طرح کی قویسن یہ سیم ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہے بارمہ قویسن میر انیز کے مرسیوں کی فکری و فنی محاصن یا خصوصیات شیری مسالوں کے ساتھ وضاحت کریں تیرواں ہیں نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں متنوع موضوعات ملتے ہیں مسالیں دے کر واضح کریں چودواں ہیں مرزا سودا کی قصیدہ نگاری کی نمائے خصوصیات دیان کریں اس کے بعد ہے سٹوڈنٹس حصہ چہارم تو حصہ چہارم اشار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ حصہ کمپلسری ہوتا ہے اس میں سے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کوئی شیر نہیں چھوڑنا مطلب کوئی بھی قصید آپ لوگوں نے جو اس پورشن سے آئے نہیں چھوڑنا اگر آپ لوگ چھوڑیں گے تو آپ لوگوں کی سپلی مست لگ جائے گی جو پہلا پیپر ہے اس میں تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ سٹوڈنٹس کی سپلی لازمی لگتی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس یہ جو حصہ چہارم ہے اس کے اشار کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں یا پھر صحیح پروپر وے میں نہیں کرتے جس کے وجہ سے ان کے سپلی لگ جاتی تو یہ پورشن سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے سٹونگلی تیار کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کو اہم غزلیات بتاتا ہوں اور یہ جو غزلیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان غزلوں کے آپ لوگوں نے پہلے چھے چھے اشار تیار کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ولی دکنی کی جو امپورٹنٹ غزلیں ہیں ان کو تو سب سے پہلی غزل آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ سنم جب سو بسا دیدہ حیران میں آ اس کے بعد دوسری غزل ہے مت غصے کے شولے سو جلتے کون جلاتی جا تو اس کے بعد درد کی موسٹ امپورٹنٹ غزلیں ہیں دو تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا یہ کرنا ہے دوسرا ہے وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیئے اس کے بعد آتش کی دو غزلیں امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلی غزل ہے ہواے دورے میں خوشگوار رہ میں ہے دوسرا ہے کوچہ دلبر میں میں بلبل چمن میں مست ہے سٹوڈنٹس اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ لوگ کو تو لائک پلیز آپ لوگ ضرور کر دیں شیئر بھی لازمی کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بہت بہنی فیٹ آپ لوگ کو دے گا یہ چینل بہار علم ٹی وی تو سٹڈی کے لیٹر جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں گیس پیپر آپ لوگ کو انشاءاللہ اس چینل پر ملتے رہیں گے تو اس ویڈیو کے انڈ پر آپ لوگ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے یہ پیپر کہاں سے تیار کرنے ہیں پیپر کہاں سے آتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو انڈ پر ملیں گی تو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے بعد مومن کا مومن کی جو موسٹ امپورٹنٹ گزلیں ہیں سب سے پہلی ہے گیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا دوسرا ہے دفن جب خاک میں ہم سوختہ ساما ہوں گے اس کے بعد ہے دا کی غزلیں دو امپورٹنٹ دا کی غزلیں ہیں خاطر سے یا لحاظ سے وہ مانتو گیا دوسری ہے پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے یہ تو تھی سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ غزلیں تو آپ لوگ ان غزلوں کے پہلے چھے چھے اشار تیار کیجئے اب آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کوئیسن کرنے کہاں سے آئے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ بکس سینٹر پہ جائیں تو وہاں سے آپ لوگ علمی والوں کے پاس پیپر لے لیں یا پھر آپ لوگ دانیال والوں کے پاس پیپر لے لیں کوئی کسی بھی کمپنی کے آپ لوگوں کو حل شدہ پاس پیپر مل جائیں تو وہ آپ لوگ لے آئیں ان پاسٹ پیپر سے آپ لوگ ان کوئیسن کو سرچ کر کے یاد کر لیں یا اگر آپ لوگ مجھ سے ہمارے جو بنے ہوئے نوٹس ہیں وہ مگوانا چاہتے ہیں تو اس کے چارجز ہوں گے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو گیس پیپر ہیں اور ساتھ ہمارے اپنی جو نوٹس ہیں ہمارے پروفیسروں نے جو لکھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ تیار کریں گے تو وہ تو تھوڑے سے مہنگے ملیں گے آپ لوگ کو لیکن وہ جو آپ لوگ کی بک سینٹر سے ملے گی جو گائیڈ آپ لوگ کو وہ سستی مل جائے گی چار پانچ سو گے مل جائے گی تو وہ آپ لوگ لیں لیکن جو آپ لوگ کو آسان لگے مجھے بتا دیجئے گا اگر آپ لوگ کو نوٹس چاہیے تو وہ بھی بتا دیجئے گا تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بناتا ہوں تو تب تک اجازت دیں اللہ حافظ